دیکھو اس کو چاہیے ملوں میں کیا گارڈ چاہیے گارڈ اس کو تھوڑا سا سیفٹی چاہیے اس لئے پگلا گیا ہے دو چاٹھو گارڈ وارڈ چاہیے وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تام جھام رہے یوگی جی اس کو دے دیجئے ارے آپ بھی تو یوگی ہیں وہ بھی تو آپ کی طرف سنیاسی ہے پگلا گیا ہے پہلے یوگی بھی پگلا آئے تھے اب چھوہ ٹھیک ہوا ہے پگلا رہا ہے اس نے دلا دیا جائے اس کو بھی شاید ایک ہے ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین وعالی آلہ وآصحابہ اجمعین لا طریقہ لصفیہ کان علی فی درجاتہی حسن فی صفاتہی شہیدن فی تجلیاتہی زین العابدین فی عباداتہی باقرن فی للم الاولین والآخرین صادقا فی اقوالی کازما فی جنوی احوالی متمکنا فی مقام الرداء جوادن کفوه الاندل اطواد حادیا الى سبیل النجاہ اسکریا الى مال غزاہ مہدیا الى طریقی لقین صلوات اللہ وسلامن اجمعین ام ماباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لیلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات لنور صدق اللہ owning صدق علیہ سب سے پہلے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں بہت دیر تک آپ نے اپنے آپ کو یہاں باندھی رکھا ہے جس حساب سے جناب اسرافیل صاحب نے کرسیوں کا انتظام کیا تھا شاید اس طرح کے لوگ آئے ہوں گے مگر یہ لوگ دنیاوی سیاسی بازیگروں کی طرح نہیں ہیں جو کرسی پکڑ کر بیٹھ جائے اور اترنے کے لئے کہیے تو دنگا کروا دیتے ہیں آپ لوگ کرسی چھوڑ کر چلے گئے بڑے مبارک بات ہیں جبکہ کرسی آج گلٹ میں چھوڑی نہیں جاتی ہے کرسی کی چاشنی اگر جان نہیں ہے تو چائے والے سے جان لیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا دو ایسا بہترین اور کامیاب ناتخان بلکہ تین وہ بھی غالباً چلے گئے شاید نہیں ہیں حضرت جناب رئیس کوسر صاحب جمالی ان کو بھی آپ نے سنا ہندوستان کا بڑا کامیاب شائر ناتخان بہت ملیں گے شائروں کی بڑی کم تعداد ہوتی ہے ان میں حضرت سندر جلال پوری صاحب کو آپ نے سماد کیا بڑی اچھی شائری ہوتی ہے لب و لہجہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے بہت پہلے دھنباد میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایک آمختہ سنانے کا حق قدا کیا تھا پھر اس بار ان کے سامنے کچھ بولنے کے لب کو شائع کر رہا ہوں ساتھی ساتھ حضرت جمیل جمشد پوری صاحب کو آپ نے سماد کر لیا یہ دو ایسے عظیم ناتخان ہیں اور شائر ہیں جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا سکھا منوایا ہے جس اسٹیج پر جاتے ہیں اسے کامیاب کر دیتے ہیں جب حضرت سندر جلال پوری صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بار بار ناری کی آواز آنی چاہیے چونکہ جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے خاموشی لگ رہی تھی چلی ٹھیک ہے سنجیدگی مجھے پسند ہے دوسری طرف جمیل صاحب بھی ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے مگر سہر پیدا کر دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ کربلا والوں کا تذکرہ سن کر اگر مردہ دل میں زندگی پیدا نہ ہو تو پھر اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ میرا ذاتی میری ذاتی رائے جہاں تک میں سمجھتا ہوں گیڑا والوں میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اگر آپ چاہو تو مجھے بیس منٹس دے دو اگر آپ چاہو تو بیس منٹس دے دو دیں گے آپ دیس منٹس آدھا گھنٹہ دس منٹس آگے بڑا ہے کم سے کم کوئی چچا بیس منٹس سن کر کے لگتا چلے جارے غصہ ہو گیا وہ وہ پیچھے جا رہا ہے بیس منٹس جو میں نے کہا وہ لگتا بماک ہے کوئی دکت نہیں جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں گے کون یہاں رہنے کے لیے آیا سب تو جائیں گے چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے ہم بھی اس لیے میں بہت زیادہ آپ کو نہیں چھلاؤں گا میری خود خواہش تھی کہ میں آپ کی عدالت میں پہلے آتا مگر میرے قابل احترام خطیب خطیب یورپو ایشیا حضرت علامہ سید شاہ سیخدین ازدق صاحب بانی تحریک پیغام اسلام کو آپ نے سن لیا اور تھوڑا سا کر سکو تو کرنا پھر کوئی بات نہیں مائک والے پر بہت ذمہ داری رہتی پیچارہ بہت ٹینشن میں ٹینشن میں شادی ہو گئی ہے تب ٹینشن نہیں ہو گیا شادی نہیں ہوئی اس کی جمیل بھائی مائک والے کی شادی نہیں ہوئی ہے ٹینشن میں نہیں ہے یہ دیکھوئے لوگ ٹینشن میں چکچا بیٹھا ہوا ہے اب تم سمجھ سکتے ہو اگر چاہو تو تھوڑا وقت دے دو مجھے میں پہلے ہی آتا اسرافل صاحب مجھے حکم دے رہے تھے حضرت امام و خطیب نے بھی کئی بار مجھ سے مجھے حکم دیا کہ حضرت آپ پہلے چلئے مگر ان کا حکم ہو گیا کہ میں پہلے جاؤں گا تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بہتر ہے آپ ہی چلے جائیں پھر میں آیا ہوں آپ کی پاس میں نے آپ سے جو وقت لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی وقت پر اپنی گفتگو ختم کروں گا میں نے کہا 20 منٹ ایک صاحب نے کہا آدھے گھنٹہ اب آپ لوگ ان سے صبح میں سمجھ لیا کہ کہے تھے آدھے گھنٹہ بولے تھے ان سے بھلے جھگڑا کر لیجیے ہم تو آدھے گھنٹہ مان لیجیے اگر کوئی اور ایسا کھڑا ہو جائے کہیں نہیں نہیں آدھے گھنٹہ نہیں تیس منٹ نہیں چالیس منٹ بول لیجیے تو تو صبح میں تو لٹھ نکلنا تے ہیں پگھلا گیا تھے تھے لوگ رہے مولوی کا تو کامیں ہوتا ہے بہکانا برباد کرنا تم لوگ کائل آ گیا تھا ہوئے میں اس لیے میں چاہوں گا کہ بہت سنجدی کے ساتھ آپ سن لیں تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی اچھی باتیں کرنے کی پوری کوشش کروں گا آپ کے پاس ایک بار اور درشری پلیجیے اللہم صلی اللہ سیگیدنا محمدین وعالی آلی سیگیدنا مولانا محمدین کما تحب و تردہ بے انت صلی اللہ حضرات آج حضرتے صوفی باصفہ صوفی اسماعیل شاہ کا عرص ہے اور عرص کے موقع پر ہمارا آپ یہاں بیٹھیں اس کا سننے میں اچھا لگ رہا ہے ادھر دیکھو تو آج عرص کی تاریخ ہے اور عرص کے موقع پر ہمارا آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آج سے میں نے تین سال یا چار سال پہلے ایک تقریر کی تھی یہاں اور میں نے اس میں کہا تھا شاید جہاں تک مجھے یاد اور نہیں کہا تو میں ابھی دہرا دیتا ہوں بچے سن لیں کہ عرص بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لئے منعقد کیا جاتا ہے یہاں والے صاحب مزار کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں آئی نو مجھے نہیں میں صاحب مزار کو یہاں والوں کے نظریہ سے دیکھنا نہیں چاہتا میرا تعلق ایک خانقہ سے ہے اور خانقہ والے اسپسٹ اور جائز بات بھولنے کے عادی ہیں صاحب ارص صوفی اسماعیل شاہ کو یہاں والے کس نظریہ سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم اور میں ادھا جانا بھی نہیں چاہتا اور میں سننا بھی نہیں چاہتا ہاں میں صاحب مزار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے زاویے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک لین میں آپ سمجھ لیں صاحبان علم کا مجمع ہے کہ صاحب ارص کو میں سرکار کی حدیث شریف کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے درمیان سے کوئی رخصت ہو گیا ہے اگر تمہارے درمیان سے کوئی رخصت ہو گیا ہے تو تم اسے اچھے القابات سے یاد کرو آپ اپنے علماء سے جو میں کہہ رہا ہوں صاحب نقیب جلسے اچھا کوئی بات نہیں میں کافی ہوں آپ کے لئے اتنا سب کو لے کر کر کے تیر چلانا کمال تھوڑی ہے اکیلے تیر چلانا کمال یہ ہے اکیلے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کرمت کروے گا تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے درمیان سے کوئی رخصت ہو جائے تو تم اسے اچھے القابات سے اور اچھے جملوں سے یاد کرو اس کی اچھائیاں تلاش کرو اس کی اندر جو نیکیاں تھی اس کے اندر جو حسن کا معاملہ تھا جو عادات اسلام پر وہ عمل کیا کرتا تھا اس کو یاد کرو کہ ان چیزوں کو یاد کرنے سے خبر والے کا بھی پھلا ہوگا اور تمہارا بھی پھلا ہوگا ہم آپ کو ایک بار بھی نہیں بولیں گے سبحان اللہ بولنے کے لئے ایک بار بھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ ایک بیٹر لائے اور ایک بیٹر ویش یہ آپ کی مرضی ہے صاحب نیکی میں کہیں برا جاتا ہے آدمی کو یعنی لے چابوک کے دے چابو باپ ری باپ سندل جلال پوری صاحب نے مطلب زبردست چابوک لگائی آپ کو ارے جب وہ ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے اور جب ٹیچر جب بچہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو ٹیچر بچے کو مارتا ہے اور سبق یاد کرواتا ہے تو کیا بچے کو مار کر ٹیچر یہ تھوڑی کہتا ہے کہ مارا رو میں نے مارا رو ایسا تھوڑی ہو جائے ارے چوٹ لگی ہے تو وہ روے گا چوٹ لگے گی تو وہ تڑپے گا عاشق کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہاں پر سبحان اللہ بولی اور نہیں بولی اور ہاں بولی دل میں اگر آپ کے واقعتاً سچی محبت سرکار کی ہوگی تو وہ رسول اللہ کی حدیث ربی نے فرمایا جہاں بیٹھو زمین تمہارے لئے آخرت کی کھیتی ہے زمین آخرت کی کھیتی ہے چلو تو چر لیا کرو اب چرنا آپ کا کام ایسا آپ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ اسلام ہے نا ہم کسی اور کا دیکھا دیکھی تھوڑی کریں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِلَّهِ الْحَمُتَ مَا دُنْيَا سَ مُسَلْمَ اب آپ کی مرضی صاحب جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بزرگوں نے تعلیم دی ہے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے تو یہ رسول پاک کی حدیث کے آئینے میں آپ یہ جان لیں کہ سرکار کی حدیث یہ کہتی کہ جب تمہارے ترمیان سے کوئی برحصت ہو جائے کلمہ پڑھنے والا گرے ہو کلمہ پڑھنے والا گرے ہو تو تم اس کی اچھائیاں یاد کرو کہ اس کی اچھائیاں کیا تھی اس کی اندر خرابی کو چھوڑ دو اچھائی کو لے لو یہ مومن کی پہلی پہچان ہو اور ایک بات ارز کر دے شیطانی فطرت اور رحمانی فطرت میں کیا فرق ہے ایک فطرت شیطانی اور ایک فطرت رحمانی جو رحمان والا ہوگا اس کی فطرت بولو بھائی رحمانی ہوگی اگر جو شیطان والا ہوگا اس کی فطرت موڈی کون ہے موڈی کون ہے بھائی بولو نا دو در رہے ہیں لوگ ڈون لے گا سنیچر سے پریشان کھا ہے ہم تو بھائی اوپن بولنے والے رہے ہیں جو میرے سرکار کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ان کے اخلاق کے حسنہ کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے یاد رکھ سارا طریقہ ایک طرف فاطمہ کے باپ کا طریقہ ایک طرف سارا اصول ایک طرف آمنہ کے لگتے جگر کا طریقہ ایک طرف تو کیڑا ہے کیڑا نرسین خان اے اے ذرا زور سے لو نہ تکے چھوڑو گے نہ رکھالو موبائل اوبائل چھوپ کے تھوڑی بولتے ہیں وہ جب بیان کر سن ہم سمیدھان کے ماننے والے ہیں ہم بھارت کے سمیدھان کی قدر کرتے ہیں ہمارا تعلق ہندوستانی سے ہے ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے ہم پیور ہندوستانی ہیں ہندوستان کے سمیدھان پر آنکھ آئے گا تو ہمیں امید ہے ہندوستان کے اچھو سمیدھان پر کہ وہ تیرا ایک دن نکیر تجھ کو ضرور لگایا جائے گا بکرا انٹا پوٹا جو موں میں تیرا پاگل ہے تیرا بھیڑیا ہے انٹر پلٹر بکے جا رہا ہے ارے جس کے اخلاق کو دنیا نے مانا ہے جس کے اخلاق کو سن جس کے اخلاق کو دشمن نے مانا ہے وہ رسول اللہ کا اخلاق ہے تُو تو اپنے سناتن دھرم کو صحیح سے نہیں جان سکا جو اپنے دھرم کو نہیں جان سکا وہ چلا دوسرے کے دھرم کو ناپنا جیسے جو اپنی بیوی کو نہیں رکھا تھا کون اپنی بیوی کو رکھا ہمری بیوی کا چنتہ گردہ ارہتلا کے سلاسہ جو لایا تھا کئے کو کوئی بیوی کو نہیں چھوڑے گا اپے پغلا سچی بات ہے نا تو جو پہلے تُو نے چھوڑا ہم لوگ تو نہیں چھوڑتے ہم اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں چونکہ میرے نبی نے پیار کیا ہے اس لیے ہم بیوی سے پیار کیا ہیں ہاں سبحان اللہ میرے نبی کی بیوی نے پوچھا سرکار سرکار ہم آپ سے محبت کرتے ہیں سرکار جدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سامنے اونٹ کا گوشت رکھا ہوا ہے کسی اس کا اونٹ کا گوشت رکھا ہوا ہے سرکار نے کھایا کھا کے چھوڑ دیا آئیشہ نے پوچھا يا رسول اللہ آپ نے ک attracted سے کھایا نہیں ادھر سنو اونٹ کا گوشت رکھا ہوا ہے آئیشہ نے کھایا اور آئیشہ نے کھا کر رکھا جیسے ہی آئیشہ نے کھا کر رکھا سرکار پوچھتے آئیشہ آپ کا موں کدھر لگا آپ نے کدھر سے کھایا تھا تو حضرت آئیشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے کھانے میں کوئی تکلیف ہوئی کیا میں نے کوئی غلط طریقے سے کھایا کیا نہیں آئیشہ آپ بتائیے آپ نے کھایا کدھر سے آپ کا موں کدھر لگا تو سرکار نے اٹھایا اٹھا کے وہیں سکھایا جہاں سے آئیشہ نے کھایا اب سرکار نے رکھ دیا تو مسکرا کر آئیشہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو نبی فرماتے ہیں آئیشہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اب آئیشہ پوچھتی رسول اللہ آپ نے کدھر سکھایا جبکہ دیکھا ہے آئیشہ اور اب آئیشہ صدیقہ پوچھتی آپ نے کدھر دیکھایا تو سرکار مسکرا کہتے ہیں میں نے ادھر سے تو آئیشہ نے ادھر ہی سکھایا ادھر سے سرکار نے چھوڑا تھا اور اب نبی پوچھتے ہیں فطرت محبت میں آئیشہ آپ نے ایسا کیوں کیا ایک کو بار نہیں بولیں گا آپ کو سبان اللہ بولیں گے نہ 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 ہم نہیں بولیں گے ہم نہیں بولیں گے بلکل نہیں بولیں گے اب آپ سمجھو جو گیا ہے وہ پشتائے گا سرکار نے کہا آپ نے کیوں کھایا تو آئیشہ پوچھتی یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں نبی نے اپنی بیوی کا جھوٹھا کھا کے دکھایا آج اگر کوئی اپنی بیوی کا جھوٹھا کھا لیتا جانتے ہیں مام صاحب ہمرا بیٹا ایک دم اُلٹ کہا ہوا آئی ری باب پہلے تو باتیں سنتا تھا اب تو جھوٹھا بھی کھاتا ہے ہوگا کی نہیں ہوگا ایسا عورتیں بڑی خوش ہو رہے ہیں اب کی ٹھیک آدمی کو لائے ہاتھ ہوگی اتنی دیر سے ادھر گھر کی بات ہو رہی تھی صبح میں جائیے گھر تب بیوی ناشتہ پہلے اپنا جھوٹھا کر کے دے گی کھاؤ لیں آگے بیٹھ کے سن رہے تھے ہاں سنس کے سن رہے تھے تو جھوٹھا کہیں نہیں کھاؤ گے سنو بیوی کا جھوٹھا کھانا گناہ نہیں ہے بیوی کا جھوٹھا کھانا رسول اللہ کے سن نبی نے کھاؤ کر دکھایا ہے جس نے بیوی رکھا نہیں وہ کہتا بیوی رکھنے کے لئے موڈی پہلے تو اپنی بیوی کو گھماو جہاں جہاں تو جارے گھومیلا ایک آگے باتا اپنی بیوی کو بھی لیل ساتھ ہے تو یہ نرسی مہا سرسواتی اسلام کو ٹارگیٹ کر رہا ہے قرآن کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسلام کو کہتا کہ جہادی ہے یہ سن مسلمان جہاد اپنے بھائی سے نہیں کرتا ہے مسلمان جہاد اپنے ہندو بھائی سے نہیں کرتا ہے مسلمان جہاد اپنے نفس سے کرتا ہے مسلمان جہاد اپنی سوچ سے کرتا ہے اگر اس کے اندر غلط خیال آ گئے ہیں تو ان خیالات سے جہاد کرنے کا حکم اس لیے الٹا پلٹا مطبق ہم اس جلسے سے مانگ کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس مردود پر اور اس کتے پر پابندی لگائے اور اس چھتوا سان پر پابندی لگائے اور نہ پورے بھارت میں اندولن کیا جائے اتم اس اندولن کو روک نہیں پاؤ گے ہم سرکار کے ماننے والے ہیں اور ہم محبت سے کام لیتے ہیں ہمارے ہاں اخلاق ہے ہم پیار سے کام لیتے ہیں ہمیں امید ہے بھارت کے سمبیتان پر ہمیں امید ہے ہندوستان کے قانون پر کہ ویسے پاگل کو راچی یا آگرہ بھیجا جائے گا اور اگر کہیں جگہ نہیں ملے تو ایک مرتبہ جھار کھنڈ اس کو پھیج دیا جائے جائے گا خوالی دھاتورہ کا پھول سنگھا دیں گے دھاتورہ کا سارا دنہ گھرا ہو جائے گا پاگل بوڑا ہاں شکل دیکھا آئینے میں جو نبی کو چیلنج کر رہا ہے میرا نبی تو ایسا ہے جیسا چاند بھی نہیں ہے میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ جیسا خدا کی قسم کائنات میں کسی کا اخلاق نہیں ہے میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھو گے آئیشہ سے پوچھو آئیشہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر میرے نبی کے دروازے سے کوئی خالی کبھی نہیں جاتا وہ نبی کے اخلاق ہے کہا ہو تم صاحب صاحب اور سے بیس منٹ ہو گیا ہو گیا بیس منٹ ایک دو آدھی بولنا ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ابھی نئے ہوا ابھی بھی زیرو لگنا باقسمان ایک بردہ نارے تکبی نارے رسالت شانِ رسولِ عظم شانِ رسولِ عظم شانِ رسولِ عظم میرا بھارت یاد رہے اپنے بھارت کے ہم وفادہ رہے ہیں اُرس ہے اور اُرس میں ہم بیٹھے ہیں پہلے میں نے کہا آپ کو بزرگوں سے لو لگاؤ وہ تو پاگل پر بات چلی گئی تھی اس لیے میں چھلا بھی گیا ورنہ کبھی کبھی تو ان لوگ کا تذکرہ کرنے سے وضوط جاتا ہے ایسا ہے یہ ہاں میں بھارت سرکار سے ایک مانگا اور کروں گا میری بات پہنچاؤ ٹیڈ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے بچے چینل پر چھوڑے دیکھو اس کو چاہیے ملو میں کیا گارڈ چاہیے گارڈ اس کو تھوڑا سا سیفٹی چاہیے اس لیے پگل آ گیا دو چاٹھو گارڈ وارڈ چاہیے وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تام جھام رہے یوگی جی اس کو دے دیجئے ارے آپ بھی تو یوگی ہیں وہ بھی تو آپ ہی کے طرح سنیاسی ہے پگلا گیا تھے پہلے یوگی بھی پگل آئے تھے اب چھوڑا ٹھیک ہوا ہے پگلا رہا ہے اس لیے دل آ دیا جائے اس کو بھی شاہدے پہ ٹھیک ہو جائے گا اچھے لوگوں پر اونگلی نہیں کرنا چاہیے بھارت شامس دیش ہے یہاں سرو سرو دھرم سممان سرو دھرم سممان سب کے مذہب کی عزت کی جاتی ہے ہر مذہب کی عزت کی جاتی ہے ہمارا ملک ایسا خصورت ملک ہے جہاں سارے دھرم کے عزت کی جاتی ہے ساتھیوں یہ عرص کی محفل ہے حضرت بابا اسمائل شاہرمت اللالے کا عرص ہے اور ہم اور آپ اس قسم میں بیٹھے ہیں اللہ والا کبھی کبھی ہمارے درمیان میں ایسا رہتا ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پاتے ہیں ولایت کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر ان ولایت کی قسموں سے قسم یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہے گا مگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے یہ مقرب بندہ ہے اندازہ نہیں لگا پائیں گے اور وہ آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے بعض والی ایسا بھی ہے والی کس کو کہتے ہیں اللہ کے دوستوں والی اللہ والی منز دوست اللہ کا دوست دوست جو ولی اللہ ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنی خبر میں جاتے ہیں تب انہیں ان بات کا اندازہ ہوتا انہیں کہ میں اللہ کا مقرب بندوں میں صرف صرف بعض ایسا اللہ والا ہوتا ہے جس کا فیض اس کی حیات میں ہی جاری ہو جاتا اب بعض ایسا اللہ والے ہوتے ہیں جن کے انتقال کے بعد ان کا فیضہ ہی ہوتا ہے ہم سنی مسلمان ہیں اس کو یاد بزرگوں کے یہاں اسلام کی زبردست پکڑ رہی ہیں میری نگاہ میں ہی نہیں بلکہ اسلام کی پڑھائی میں اور قانون اسلام میں وہ اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا جس نے نمازیں ترکی ہو جس نے روزہ چھوڑا ہو جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل نہ کرتا کرتا ہے صحیح ہے اس لیے آپ کوئی آلہ نہ رکھیں صرف آپ کے پاس یہی آلہ ہونا چاہیے مگر میں نے وہ دنگیسی پاک جو آپ کے سامنے رکھی کہ نبی نے فرمایا آپ یہ ماننے کہ اگر کوئی آپ کے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے تو آپ اس کو اچھے جملے میں یاد کیجئے انہیں برا نہ کہیے ان کے اخلاق کو یاد کیجئے ان کے طریقوں کو یاد کیجئے ان کے اصولوں کو یاد کیجئے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ تذکرہ کیا جائے برائی نہیں اسلام برائی کو ختم کرتا ہے اچھائی کو اپنا لیتا ہے میں نے کیا کہا کدھر چلی گئی رحمانی فطرت اور یہی بات بول کر ان شاء اللہ گفتگو ختم کریں اب یہ بات کب ختم ہوگی یہ ہم نہیں گئے دریئے نہیں پندرہ بیس کنت زیادہ نہیں ان شاء اللہ تھی بات آگئی رحمانی فطرت اور رحمانی فطرت کیا ہے جو رحمان کو راضی کرتا ہے جو رحمان کو راضی کرتا ہے جو خدا کو راضی کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے شیطانی فطرت کیا ہے جو شیطان کو راضی کرتا ہے جو شیطان کو راضی کرتا ہے جو شیطان کو راضی کرتا ہے ابھی رمضان آنے والا شیطان قید ہو جائے رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے نا زور سے بولیے ہاں بھائی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے مگر پھر بھی شراب پینے والا پیتا ہے یہ کون سے شیطان ہے پھر بھی تالی پینے والا پیتا ہے یہ کون سے شیطان ہے پھر بھی چوہ کھیلنے والا کھیلتا ہے یہ کون سے شیطان ہے بھائی شیطان تو قید ہو گئے باہر کیسے آگے پتہ چلا کہ وہ شیطان جو آسمان سے زمین پر اترنے والا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ کو جہاد کرنا ہے پگلا کو بتا دو کون پگلا وہی جو کا نام لیا آپ بولیے لیے لیے ہاں یتی نرسی مانن یتی بٹا یدی مل گئے تو یتی ختم ہو جا خلی یدی رہ جائے گا یتی اس کو بتاؤ کہ جو شیطان والا ہوتا ہے اگر وہ اپنے شیطان کو مارنا چاہے گا تب اسلام کہتا جہاد کرو کہ اب شیطان کو مارنا ہے نفس کو مارنا ہے خیال کو مارنا ہے تاڑی والی سوچ کو مارنا ہے شراب والے ذہن کو مارنا ہے گالی والی زبان کو مارنا ہے خرافات والے دماغ کو مارنا ہے ان کو مارنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہوگا خوبڑی میں بات اٹی اگر آپ کو اٹی تو وہ اس سانھ کو بتا دی موٹا سانھ کو بتا دی یتی نرسی مانند کہ تُو غلط بول رہا ہے اسلام کو پہلے سمجھ پہلے پھر پھر بات کرے گا میرا دعویٰ ہے بیٹا ایک مہینہ اگر تُم نے ایک مہینہ چھوڑ تُم نے اگر بیس دن بیس دن چھوڑ دس دن دس دن چھوڑ پانچ نہیں ایک روز اگر دل کو صاف کر کے تُم نے رسول اللہ کی صیرت کو پڑھ لیا تو میرا ایمان بولتا ہے کہ تُو رسول کا غلام ہو جائے ہم نے کبھی تمہارے مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا ہم لوگوں نے کبھی ساناتن دھرم کو برا نہیں کہا ہم لوگوں نے کبھی ہندو دھرم کو برا نہیں کہا تم کو کس نے حق نہیں دیا حضور نے کا بات سچی ہے کہ نہیں ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کوئی جدال کی بات نہیں ہے ہمارا قرآن فیصلہ کر چکا ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلْيَدِينَ تیرا دین تُس کو مبارد میرا دین ہم کو مبارد لَعَبُدُ مَا تَعْبَدُونَ ہم جس کو پوچھتے تم مر پوچھو وَلَا أَنتُمْ عَبَدُونَ تم جس کو پوچھتے ہو لَعَبُدُمْ مَا تَعْبُدُمْ میں میں نہیں پوچھو لَكُمْ دِينَكُمْ وَلْيَدِينَ تیرا دین تیرے لیے میرا دین میرے یہ تو اسلام ہے پڑھا کہاں ہے ہم آپ کو یہ قرآنی کہتے ہیں سنو ہم شہرِ نوازہ کے رہنے والے ہیں پتہ لگاؤ جب رام نوی کا جلوس جاتا ہے تو ہماری خانقہ سے ہماری خانقہ کے لوگ ان کے لیے پانی لے کر کے کھلے رہتا ہے اور سارے جتنے سے شردھالو ہوتے ہیں میری خانقہ کے لوگ کھلے ہو کر کے پانی پھلایا جاتا ہے اسلام یہ کہتا ہے تو پاگل ہے کہ تیرے مندر میں اگر کوئی چلا گیا پانی پینے کے لیے تو تُو نے اس کو مار کر کے نکالا اور ایک چھوٹے بچے کو لٹا لٹا کر کے مارا وہ تیری سوچ ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے مذہب میں یہ سب بات نہیں ہے ہر کا مذہب اچھا ہے سچا ہے بہتر ہے جس کے لیے جو مذہب ہے مبارک وارک ہم کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرتے لہٰذا ہمارے مذہب کو نہ چھڑا جاتا ہے شیطانی فطرت اور بلو رحمانی فطرت شیطانی فطرت وہ ہوتی ہے اب جنگی میں شیطانی فطرت ایسا ہے کہ شیطان کے جب نام آیا ہے تب بار بار ہم تو ہی آدھا رہا ہے کون نہیں وہی آدھا رہا ہے بار بار وہی آدھا رہا ہے چلو توبہ اب ادھر نہیں جاتے اپنی بات کرتے شیطانی فطرت اگر کسی کے اندر ایک شاکر ایسا میں ایک لین میں سمجھے شیطانی فطرت کیا ہے اور رحمانی فطرت کیا ہے اگر کسی کے اندر نبے اچھائی ہے اگر کسی کے اندر نبے اچھائی ہے اور ایک برائی آگئی اس کے اندر اللہ نہ کرے مگر نبے اچھائی ہے اس کے اندر پہلے سے نبے اچھائی موجود ہے مگر ایک کمی آگئی ہے تو شیطانی فطرت اس ایک برائی کو لے لیتا ہے وہ جو فطرت ہوتی ہے نا یہ شیطانی فطرت اس ایک برائی کو لے کر اب پورے جگ میں چلاتا ہے وہ آدمی برائی ہے برائی ہے برائی ہے اور جب کیوں اس کے اندر نبے اچھائی ہے ایک برائی آئی تو اس نے ایک برائی کو پکل دیا نبے اچھائی کو چھوڑ دیا یہ فطرت کونسی ہے شیطانی فطرت یہ فطرت رحمانی فطرت کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر نبے غلطی ہو اگر کسی کے اندر نبے غلطی ہو اور اس کا در ایک اچھائی آجائے ایک اچھائی آجائے تو اس ایک اچھائی کو لے کر رحمانی فطرت کہتی ہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اچھا ہے یہ ہے رحمانی فطرت اور وہ ہے شیطانی فطرت اب آپ اس پر عمل کریں گے ایزو بیٹر لائٹ اب آپ کی مرضی ہے کسی کی ایک برائی کو لے کر نہیں اڑنا چاہیے اگر کسی کے اندر برائی ہے بھی تو اس کو دھاپنا جاتا ہے اسلام اس پاکیزہ مذہب کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر برائی بھی ہے تو اس کو دھاپ دو تم کسی کی غلطی یہاں چھپاؤگے اللہ قیامت میں تمہاری خطا چھپا دے گا تم کسی کی عیب کو یہاں کھولوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو بھی کھولے گا یاد رکھو کتنے گناہ چھپ کر کے کیے ہم نے نہیں کیا چھپ کے گناہ نہیں کیا تم نے ہم نے چھپ چھپ کے گناہ کیا آلہ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے اج جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہم نے چھپ چھپ کے بہت سارے گناہ بھی کیے ہیں جس کو ہم نے صرف دیکھا دنیا والوں نے نہیں دیکھا مگر وہ دیکھتا ہے وہ رب ہے سارے جہان کا مالک ہے وہ ہر جگہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اگر وہ ہمارے چھپ کے کے گناہوں کو کھول دے قیامت میں کتنی رسوائی ہوگی کتنی پریشانی ہوگی ساتھیوں دعا کیے کرو اللہ سے کہ اللہ ہم نے یہاں تیرے بندے کے عیب کو چھپایا ہے قیامت کو تُو میرے عیب کو چھپا دے شاید اللہ تعالی رحم فرمائے اور کل قیامت میں باز آ جائے اور ہماری باری صحیح نکھ جائے اس لیے اولیاء اکرام کو اچھے جملوں میں یاد کیجئے اللہ والا سب بہتر ہوتا ہے ارس اچھائیوں کو یاد کرنے کا نام ہوتا ہے اس لیے منعقید کی جاتی ہے کہ اس اللہ والے کی اچھائی کو یاد کیجئے اور ان اچھائیوں پر عمل کرنے کی کوشش ہوئی گوشت آپ نے کھالی پلاو آپ نے کھالی مگر صرف ارس میں آ کر کر کے لنگر کا لنگر دیکھ کر دیکھ کھا جانا یہ کمال نہیں ہے کچھ اچھی باتوں کو لے کر کے جانا کمال یہ ہے